اپنے ناظرین کو بتاتے چلے جائیں کہ نفجود ست سنگو آج جو کہ نامزد وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات ان کی متوقع ہے پاکستان کے باعث میں وزیراعظم کا انتخاب آج عمل میں لائے جائے گا نئے وزیراعظم کل ایوان صدر میں تقریب کے دوران صدر ممنون حسین سے اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور اسی کے پیش نظر سابق بھارتی کرکٹر نفجود سنگ سدھو واغا بورڈر سے لاہور پہنچ گئے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی سکرین پر اور البتہ سیکیورٹی کلیرنس کرائے جا رہی ہے ان کی کچھ دیر میں پاکستانی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور یہاں پر یقیناً ان کے استقبال کے لیے بھی انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ نفجود سنگ سدھو آج رات نامزد وزیراعظم عمران خان سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے جانب سے متوقع وزیراعظم عمران خان کی حل برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تین بھارتی سابق کرکٹرز کو دعوت دی گئی تھی تاہم کپل دیو اور سنیل گواسکر نے ذاتی مسروفیات کے باعث آنے سے معذرت کر لی تھی نفجود سنگ سنگ دھو نے عمران خان کی حل برداری کی تقریب میں مدو کی جانے کے احزاز کو اپنایا اور انہیں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے ایک احزاز ہے اور وہ آج اسی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئے ہیں یہ مناظر ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں نفجود سنگ سدھو سابق بھارتی کرکٹر اور جو کہ کنٹیمپریری رہے ہیں عمران خان کے ایک اچھی دوستی ہے اچھی جان پہچان ہے ان کو مدو کیا گیا تھا تقریب حل برداری کے لیے بھی اور آج وہ اسی سلسلے میں لاہور پہنچ گئے ہیں یہ مناظر ہے براہ راست واگا بورڈر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نفجود سنگ سدھو جو کہ سابق بھارتی کرکٹر ہیں اور وہاں کی سیاست میں بھی ان کا اچھا اثر و رسوخ ہے وہ اس وقت لاہور پہنچ گئے ہیں یہ مناظر واگا بورڈر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ پاکستانی حدود میں داخل ہو جائیں گے سیکیورٹی کلیرنس کرائی جا رہی ہے اور نفجود سنگ سدھو کی جو ہے اسی حوالے سے ان کو خوشامدید کہنے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں آپ کو بتائیں کہ نفجود سنگ سدھو کی آج رات نامزد وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات متوقع ہے پاکستان کے بائیس میں وزیراعظم کا انتخاب آج ہونے جا رہا ہے نئے وزیراعظم کل ایوان صدر میں تقریب کے دوران صدر ممنون حسین سے اپنے عہدے کا حلف لیں گے تحریک انصاف کے جانب سے متوقع وزیراعظم عمران خان کی حلبداری کی تقریب میں شرکت کے لیے تین بھارتی سابق کرکٹرز کو دعوت دی گئی تھی آپ کو بتائیں کہ کپل دیو اور سنیل گواسکر نے ذاتی مصروفیات کے باعث آنے سے معذرت کی تھی البتہ نفجود سنگ سدھو جو کہ اس وقت پہنچ چکے ہیں یہ لمحے بہت خاص نے سچ پوچھوں تے کروڑا دی آس تے وشواس نے تے میری منوں تے جیو دا جاگ دا اتحاس تے ایس اتحاس دے پنیاں دا حصہ بنن دا موقع دوست دا صدہ آدمی روٹی کھا کے ترپنی ہوندہ آدرمان اور سممان دنال ہوندہ تے راتی میرے دل دا شائر کچھ کہنا چاہوں دا سی تے لائنہ لہ دا سی تے کی آن دا سی ہندوستان جیوے تے پاکستان جیوے ہندوستان جیوے تے پاکستان جیوے ہسدہ وسدہ اے سارا جہان جیوے ترتی پاؤن پانی پوٹے جیو پرانی سورج چند تارے تے سارا اسمان جیوے جیوے رحم جیوے رحم ہر انسان دے دل دے اندر جیوے رحم ہر انسان دے دل دے اندر تے آن بان شان دے نار ہر انسان جیوے کیا با پیار امن تے خوشحالی دا روپ بن کے پیار امن تے خوشحالی دا روپ بن کے او میرا یار دلدار عمران خان جیوے او میرا یار دلدار عمران خان جیوے سوٹیو جیوے پھر بھی سوٹیو جی سوٹیو یہ بتائی گا بندوق جو نکلی گوڑی مکھوں نکلیا واگ دوارا ہوں دیکھے پھر بھی پھر بھی سوٹی سارا سننا چاہلے وہ دوارا پیار امن تے خوشحالی دا پیار امن تے خوشحالی دا روپ بڑھن کے میرا یار دلدار عمران خان جی دنیا میں سب سے بڑا روگ میرے بارے میں کیا کہیں گے جو میری جڑی زندگی ہے ستاراں تو ترونجا یہ اپنے آپ چی پرمان میں نے کسے کوئی پروف دین دی ضرورت نہیں یہ کوئی نندک بھی ہے میں اوہ دی لمحی عمر دی دعا کرتا ہوں کیونکہ پریم پریچے کو پہچان بنا دیتا ہے میرے پریچے کو پہچان بنا دیتا ہے ویرانے کو خلستان بنا دیتا ہے میں آپ بیتی کہتا ہوں غیروں کی نہیں پریم انسان کو بھگوان بنا پاکستان انڈیا کے تعلقات کے میں کوئی پولٹیکل بندہ بانکے ایتھے نہیں آیا میں ایک دوست دین آتے پیار محبت امندہ گوڈویل میسینجر بنکے ایتھے آیا میری یہ آس ہے میں خان صاحب نو انہا دی پرسنیلٹی نو کھڑنا دے دور ویچ بہت ویکھیا ہے اور اوکھیاں کڑیاں دے ویچ میں ویکھیا ہے کہ او کمزوری نو طاقت دے ویچ کس طرح تبدیل کر جانے را دیاں جڑیاں چٹانا نے سفلتا دیاں سیڑھیاں بنا جانے اور اے ہی آج پاکستان میری ایک اینجل ایلو سیدھو صاحب تسی کوتی شائر ہو تے استاد دامن نے کیا سی کہ لالی اکھیاں دی بھئی دست دی ہے روئی تسی بھی ہو رویا سے بھی آتے تو وہی ملک کرکٹ بیکھنا چاہتے نے تے تسی ایرے واسطے میڈییٹر دا کردار ادا کرو گے ایک میمبر بنو گے تو وہاں ملکہ میں تے ایک گل کہنا کہ کوئی بھی سپورٹسمن کوئی بھی کلاکار چاہے وہ نسرت فتح علی خان صاحب نے چاہے ہو بڑے گلام علی خان صاحب نے چاہے ہو کشور کمار صاحب نے وسیم اکرم اے فاصلے مٹاؤں دے پڑ بناوں دے اے جھوڑ دے اے توڑ دے نہیں ویکھو کینچی کٹ دی ہے تے نائی پیرا تھلے لے آگے رہ دا ہے تے سوئی جوڑ دی ہے تے صافے دے سجا کے رکھ دی جا دی ہے تے جوڑن والے انو مان مل دا ہے تے توڑن والے انو مطمان مل دا ہے اس کر کے جوڑن والے سپورٹسمن جوڑن والے کلاکار یہ تے پڑ بناؤں دے فاصلے مٹاؤں دے اے امن امان دے پرتیک نے اس کر کے کرکٹ ہوئے اسی سوڑا سال بعد آئے سی میں دوزار چارچ خان صاحب پاکستان والوں کو منٹریاں کر دے سی تے میں ہندوستان والوں کو منٹریاں کر دا سی تے ایتھو ہی توریا جاندہ میں باگے بارڈٹوں جا کے ایم پی بن گیا سا دوزار چار دے سو اے سپورٹسمن سیدھو میں یہاں میں یہاں محبت کا پیغام لے گا ہوں تا ان کے بلاوے پہ آیا ہوں کچھ کام سرکاروں کے ہوتے ہیں جو پولٹیکل ہوتے ہیں میں ان میں دخل اندازی کرنے نہیں آیا ہوں میں ان کی خوشی میں شریک ہونے آیا ہے اور آج مجھے کچھ افسوس بھی ہے کہ ہمارے پورپردھان منٹری اٹل بیہاری واجپائی صاحب جنہوں نے دوستی کی بس چلائی تھی آج ان کا دھیانت ہو گیا ہے اور وہ میرے لیے افسوس ہے وہ بھی یہ کہہ دے سان کہ اے 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 جڑک پیگڑی میں بس چلائی ہے دوستی دی گوانڈی دے کا راگ لگی ہوئے گوانڈی دے کا راگ لگی ہوئے تے سیک میں نو پہنچتے ہیں تے جو در تھنڈک ہوئے تے وہ تھنڈک بھی میں نو پہنچتے ہیں تے اس کر کے اے ہی پیغام اے ہی اچھا اے ہی چاہت میں آس کرتا دیکھو آس دنیا دا سب تو بڑا لانگر ہے جب تک سوانس ہے تب تک آس ہے یہ دکھو کچھ نہیں ہوندہ ہو دیکھو اے آس ہوندی ہے یہ آس نہیں ٹوٹنی چاہی دی اور وشواس مٹی دے پانڈے وہاں ہوندہ ہے ایک وار ٹوٹ جے پھر لکھ گوند لائی جاؤ جو وہاں دیکھ دے رہے ہیں سیدو جی آگے آگے آس اور وشواس اے وقت دسے گا کہ خان صاحب اگلے چھے مینے ہیں دے بیچے جڑا لوکاں دیاں امید ہیں وہ دے اتے کنے کھرے اترے میں تے انہوں نے سننا مندہ یا گچ بھی پا دے ہوں گے تے اپنی میل خوئے گا ہور سمرے گا ہور نکھلے گا اس کا کہ میں آگے نا الیکشن آ رہے ہیں انڈیا میں یہاں پہ الیکشن ہو یا وہاں پہ بھی انٹی جو پاکستان انڈیا جو ایلیمنٹ ہے وہ سیاست دانوں میں بڑا میٹر کرتا ہے کتنا سوچنک پہلو آپ کے لیے میں 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 ان کے ان کے لیے ایک شال لے کے آیا ہوں کشمیری بنکروں کی مجھے وہ بہت پسند ہے اور میں خود وہ لیتا ہوں اس لیے میں بڑا ڈھونڈ کے وہ شال خان صاحب کے لیے ایک محبت کا پرتیک ہے وہ شال یہ تو اسی کہوں ہوں تو میں ہوں وہ بڑیاں لائنہ بھی لکھیں سنا دیا مگرنوں کرنا ہے یار میں ترہا تھوڑا جا لے کے آیاں پیغام محبتان دا لائی جند میں نام محبتان دے لے کے آیاں میں پیغام محبتان دے لائی جند میں نام محبتان دے ساڑی روح تے نہیں داگ کوئی بس کچھ کے الزام محبتان دے پیرے دار ہاں وفادیاں دولتان دے پیرے دار ہاں وفادیاں دولتان دے اسی راکھے تمام محبتان دے چکو چکو او چکو چکو آج یاری دے قدم چکو 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 آج یاری دے قدم چکو او چکو چکو اے جام جڑا مدھوش کر دے اے جام محبتان دے اے جڑا پنک رانگ اے اے پنک رنگ شغنہ دا ہے پیار دا ہے محبت دا ہے میاں ماندے ہوتے بھی اے استعمال ہوندہ ہے حالانکہ میرے دل دے وچہ واجبائی صاحب دے جان دا بڑا شوک ہے لیکن پھر بھی زندگی چل دی رہن دی ہے اور اسی امن امان پیار محبت لے کے آج پاکستان آئے سر آخر سوال کے دو میں پولیٹیشن انٹی کنٹری میں اس وچار تارا دا سامنے چیز نہیں ہے ہر بندے دوں اختیار ہے جمہوریت دے وچہ کے وہ دی کوئی وچار تارا ہوئے ہنس تے بغلا مانس روبر چکتے رہے دے ہنس موٹی لبد ہے تے بغلا مچیاں دو ماں دی سوچ دا انتر ہے سوچ اچھی تے بندہ شہن شاہ سوچ اچھی تے بندہ شہن شاہ شاہ دا شاہ تے سوچ نیویں تے بندہ پخاری ہاتھ چھ ٹوٹھا ٹھان 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 پال مدن کپال کیوں ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے سابق بھارتی کرکٹر اور موجودہ سیاستدان نبجوت سنگھ سدھو متوقع وزیراعظم عمران خان کی حل برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ گئے ہیں